موسیقی باب نمبر سرسٹھ حضرت شیخ ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ کے حالات مراقب تعرف آپ کا تعلق مشایخ خجات سے ہے آپ کی پوری زندگی مقہ معظمہ میں گزری جس کے وجہ سے آپ کو شامہ حرم کے خطاب سے نوازہ کیا آپ اپنے احد کے بہت عظیم عابد و زاہد تھے اور تصوف کے موضوع پر بے شمار تصانیف چھوڑیں آپ نماز عشاء کے بعد سے نماز فجر تک نوافل میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے اور تواف قعبہ کے دوران بارہ ہزار قرآن ختم کیے آپ کا یہ عالم تھا کہ تیس سال تک قعبہ کے پرنالے کے نیچے بیٹھے رہے اور شب و روز صرف ایک مرتبہ وضو کرتے اور اس تیس سالہ مدت میں نہ تو ذکر الہی سے کبھی غافل ہوئے اور نہ ایک لمحہ کے لیے آرام فرمایا حالات قم سنی ہی میں والدہ کی اجازت سے حج کا قصد کیا لیکن دورانے سفر آپ کو غسل کی حاجت پیش آ گئی چنانچہ بیداری کے بعد یہ خیال آیا کہ میں والدہ سے کسی اہد و پیمان کے بغیر ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا ہوں اور اس خیال کے ساتھ ہی جب گھر واپس آئے تو والدہ کو بہت ہی غمزدہ شکل میں دروازے پر کھڑا پایا آپ نے والدہ سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مجھے سفر کی اجازت نہیں دی تھی انہوں نے کہا کہ اجازت تو یقین اندیدی تھی لیکن تمہارے بغیر گھر میں کسی طرح دل نہیں لگتا اور یہ اہد کر لیا تھا کہ تمہاری واپسے تک دروازے ہی پر تمہارا انتظار کروں گی یہ سن کر آپ نے عزمیں سفر ترک کر دیا اور والدہ کی حیات تک ان کی خدمت کرتے رہے لیکن والدہ کے انتقال کے بعد پھر سفر شروع کر دیا اور دورانے سفر قبر میں ایک ایسا مردہ دیکھا جو ہنس رہا تھا آپ نے سوال کیا کہ تم مرنے کے بعد کیوں ہستا ہے اس نے جواب دیا کہ عشق خداوندی میں یہی کیفیت ہوا کرتی ہے ابو الحسن مزین نے توقل اللہ سفر شروع کر دیا تو دورانے سفر انہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں ایسا عظیم بزرگ ہو گیا ہوں جو بے زاد سفر سفر کر سکتا ہے اس تصور کے ساتھ ہی کسی نے قرخت لہجہ میں کہا کہ نفس کے ساتھ دروخ گوئی کیوں کرتا ہے اور جب انہوں نے مو پھیر کر دیکھا تو حضرت ابو بقر قتانی کھڑے تھے چنانچہ انہوں نے اپنی غلطی کے ساتھ ہی فوراں توبہ کر لی آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت مجھے اپنے احوال میں کچھ نقص محسوس ہوا تو میں نے تواف کے بعد بطور ایجز کے دعا کی جس کے بعد اللہ نے میرا وہ نقص دور فرما کر ایسا قرب عطا کیا کہ مجھے دعا بھی یاد نہ رہی ارشاد ہوا کہ جب ہم خود تیرے دوست ہیں تو پھر تجھے طلب کی کیا ضرورت ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت علی سے اس لیے کچھ بدزنی سی تھی کہ گو آپ حق پر تھے اور حضرت معاویہ باطل پر لیکن آپ کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فتا الا علی فرمایا تھا اس لیے بے تقاضہ شجاعت آپ کو خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دینی چاہیے تھی تاکہ صحابہ اکرام میں بہمی خونے زی نہ ہوتی اس تصور میں ایک شب میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قلفائے اربا کو دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اقبر کی جانب اشارہ کر کے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کون ہیں میں نے ارز کیا کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اقبر ہیں اسی طرح تینوں قلفاء کے متعلق میں جواب دیتا رہا لیکن جب حضرت علی کے متعلق سوال کیا تو میں نے اپنی کچھ فہمی کی وجہ سے ندامت کے ساتھ گردن جھکا لی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے میرا معانقہ کرایا اور جب خود تینوں قلفاء کے ہمراہ واپس تشریف لے گئے تو حضرت علی نے مجھ سے فرمایا کہ تجھے جبل ابو قیس کی سیر کرا لاؤں چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو زیارت کعبہ سے مشرف ہوا اور بیداری کے بعد خود کو جبل ابو قیس پر پایا اور وہ بدزنی بھی میرے قلب سے رفع ہو چکی تھی جو مجھے حضرت علی کی ذات مبارک سے تھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہمراہ ایک ایسا شخص رہتا ہے جس کا وجود میرے لئے بار خاطر تھا لیکن محض مخالفت نفس کی غایت سے میں اس کے ساتھ نہائیت حسن سلوک سے پیش آتا رہا اور ایک دن جب میں اپنی جائز کمائی کے دو سو درہم لے کر اس کے پاس پہنچا تو وہ مسروف عبادت تھا چنانچہ میں نے وہ درہم اس کے مسلح کے نیچے رکھتے ہوئے کہا کہ تم اپنے سرفاں میں لے آنا مگر اس نے غضبناک ہو کر کہا کہ جو لمحات میں نے ستر درہم کے معافظہ میں خریدے ہیں تو انہیں دو سو درہم میں خریدنا چاہتا ہے جا مجھے تیرے درہم کی ضرورت نہیں جنانچہ ندامت کے ساتھ میں نے اپنے درہم واپس لے لیے اور اس وقت مجھے جتنا اپنی ذلت اور اس کی عظمت کا احساس ہوا اس سے قبل کبھی نہیں ہوا تھا آپ کے کسی مرید نے انتقال کے وقت آنکھیں کھول کر زیرت کعبہ شروع کر دی تو اسی وقت ایک اونٹ نے آ کر ایسی لات رسید کی کہ آنکھوں کے دونوں ڈیلے باہر نکل پڑے اور آپ کو بزریہ الہام یہ مقاشفہ ہوا کہ اس وقت اس مرید کو ارادت غیبی سے مقاشفہ حقیقی حاصل تھا اور چونکہ صاحب قابہ کے مشاہدے کے صورت میں جانب قابہ نظر ڈالنا درست نہیں اس لیے اس کو یہ سزا دی گئی کسی بزرگ نے باپ بینی شبیح سے نکل کر آپ سے کہا کہ مقام ابراہیم میں ایک محدث حدیث بیان کر رہے ہیں آپ بھی تشریف لے چلئے آپ نے پوچھا کہ وہ کس سنت کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں ان بزرگ نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن حضرت معمر حضرت زہری اور حضرت ابو حریرہ کی حسنات سے آپ نے جواب دیا کہ میرا قلب تو میرے رب کی سنت سے حدیث بیان کرتا ہے اور جب ان بزرگ نے اس کی دلیل پوچھی تو فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ حضرت خزر ہیں یہ سن کر حضرت خزر نے فرمایا کہ میں تو آج تک اس تصور میں تھا کہ دنیا میں ایسا کوئی ولی نہیں جس سے میں واقف نہ ہوں لیکن آج پتا چلا کہ ایسے ولی بھی موجود ہیں جس سے میں تو نہ واقف ہوں لیکن وہ مجھے جانتے ہیں دورانے نماز ایک چور آپ کے کاندھے پر سے چادر کھینچ کر بھاگا تو اس کے دونوں ہاتھ اسی وقت خوشک ہو گئے چنانچہ اس نے واپس آ کر چادر پھر آپ کے کاندھے پر ڈال دی اور فراغت نماز کے بعد آپ سے معافی کا طالب ہوا لیکن آپ نے معافی کی وجہ پوچھی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا کہ عظمت الہی کی قسم نہ تو مجھے چادر لے جانے کی خبر ہوئی اور نہ واپس لانے کی پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی تو اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خواب میں ایک حسین و خوبرو شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میرا نام تقویٰ ہے اور میرا مسکن غمزدہ قلوب ہیں پھر میں نے خواب میں ایک بد شکل عورت سے سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں مسیبت ہوں اور اہل نشات کے قلوب میں رہتی ہوں چنانچہ بیداری کے بعد میں نے یہ اہد کر لیا کہ مسرور زندگی کے وجہ ہمیشہ غمگین زندگی بسر کروں گا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک شب میں 51 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر آپ سے مسائل کی تحقیق کی پھر ایک شب خواب میں میں نے حضور سے ارز کیا کہ مجھ کو ایسا عمل بتا دیجئے کہ حرس و حوث کا خاتمہ ہو جائے آپ نے فرمایا کہ روزانہ چاریس مرتبہ یہ دعا پڑھ دیا کرو کسی درویش نے آپ سے رو رو کر ارز کیا کہ جب مجھ پر بیس فاکے گزر چکے تو لوگوں کے سامنے میرے نفس نے یہ راست افشا کر دیا پھر ایک دن راستہ میں مجھے ایک درہم پڑا ہوا ملا جس پر تحریر تھا کہ اللہ تعالیٰ تری فاق کا کشی سے نا واقف تھا تو نے دوسروں سے شکایت کی ارشادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح محشر میں خدا کے سوا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا اسی طرح دنیا میں بھی اس کے سوا کسی کو معاون تصور نہ کرو پھر فرمایا کہ مخلوق کی محبت باعث عذاب صحبت باعث مصیبت اور ربط و ضبط وجہ زلت ہے پھر فرمایا کہ زہد و سخاوت اور نصیحت سے زیادہ کوئی شہ سود مند نہیں فرمایا کہ زہد وہ ہے جو ناملنے پر خوش رہے زندگی بھر ذکرِ الہی سے غافل نہ ہو مسائب پر صبر سے کاملے اور خدا کی رضا پر راضی رہے فرمایا کہ تصوف سر تپا اخلاق ہے اور جس میں اخلاق کی زیادتی ہوگی اس کا تصوف بھی زیادہ ہوگا فرمایا کہ اولیاء اللہ ظاہر میں اسیر اور باطن میں آزاد ہوتے ہیں فرمایا کہ صوفی وہ ہے جو عبادت کو مشقت نہ سمجھے فرمایا کہ استغفار ایک ایسا چھے حرفی لفظ ہے جو چھے چیزوں کے جامع و اقمل ہے اول معصیت کے بعد ندامت کے ساتھ توبہ کرنا دوم بادست توبہ گناہ کا قبھی قصد نہ کرنا سوم قبل از موت حقوق اللہ کی تکمیل کرنا ششم بادست توبہ جسم کو ایسی مشقتیں دینا کہ جس طرح مشقتوں سے قبل اس نے بہت آرام پایا ہو فرمایا کہ توقع نام ہے اتباع علم اور یقین کامل کا پھر فرمایا کہ توبہ کے وقت در مغفرت کھل جاتا ہے فرمایا کہ خدا اپنے محتاج بندوں کی حاجت روائی خود کرتا ہے فرمایا کہ ترک نفس اور غفلت پر اظہار تاثف تمام عبادات سے افضل ہے فرمایا کہ جب تک بہت زیادہ نیند نہ آئے ہو کہ شدت نہ ہو مت کھاؤ جب تک شدید ضرورت نہ ہو بات نہ کرو فرمایا کہ شہوت در حقیقت دیو کی لگام ہے اور جس نے اس کو زیر کر لیا گویا دیو کو زیر کر لیا فرمایا کہ جسم کو دنیا سے اور قلب کو اقبہ سے وابستہ رکھو فرمایا یہ تین چیزیں دین کی اساس ہیں اول حق دوم عدل سوم صدق حق تعلق آزا سے ہے یعنی آزا کے ذریعہ ذکر الہی کرتے رہو عدل کا تعلق قلب سے ہے یعنی بذریہ قلب نیک و بد میں تمیز کرو اور صدق کا تعلق اقل سے ہے یعنی اقل کے ذریعہ خدا کو پہچانو پھر فرمایا نصیم سہری من جانب اللہ ایک ایسی ہوا ہے جس کا قیام ارش کے نیچے ہے اور دم صبح دنیا میں پھر خدا کے بندوں کی گریہ و ذاری اور طلب مغفرت اپنے ہمراہ لے جا کر خدا کے حضور پیش کر دیتی ہے وفات انتقال کے وقت جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ میں نے چالیس سال قلب کی اس طرح نگرانی کی ہے کہ یاد الہی کے سوا اس میں کسی کو جگہ نہیں دی حتیٰ کہ میرے قلب نے خدا کے سوا ہر شے کو فراموش کر دیا تھا پھر فرمایا کہ اگر میرا آخری وقت نہ ہوتا تو میں اس راز کو افشاں نہ کرتا یہ فرما کر انتقال ہو گیا اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر